اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے گزشتہ چالیس سال کے دوران ایران نے مشرق گستہ میں ایک پراکسی نیٹورک تیار کیا جس کے ذریعے وہ علاقے میں اپنی قوت کو بڑھاتا رہا اور خرج امور کے ماہرین اکثر ایران کے مضاہمتی مرکز کی حیثیت پر بات کرتے رہے جس نے علاقے میں ایران کے مخالف سعودی عرب کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا تاہم پشلے ایک سال میں یہ نیٹورک نمائیہ طور پر کمزور ہوا ہے حماس اور حزباللہ کو غزہ اور جنربی لبنان میں اسرائیلی حملوں سے شدید نقصان پہنچا ہے اور پشلے ہفتے بشار الاسد جو ایران کے علاقے میں سب سے بڑے حق حلیف تھے اقتدار سے نکال دئیے گئے اس ویڈیو میں ہم ایران کے سٹریٹیجک بہران کا جائزہ لیں گے اور اس بات کا کہ یہ بہران ایران کے داخلی چیلنجز کو کتنا بڑھائے گا اور آگے کیا ہو سکتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں چلیں پس منظر سے آغاز کرتے ہیں ایران طویل عرصے سے مشرق وستہ میں عصر رسوخ اور طاقت کو بڑھانے کے اس انداز کو اپنائے ہوئے ہیں جسے پراکسیز کہتے ہیں یہ پراکسیز بنیادی طور پر غیر ریاستی اناثر یا ملیشیاز ہیں جو زیادہ تر ایران کی امداد پر انحصار کرتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ عملی طور پر ایران کے کنٹرول میں رہتی ہیں یہ پالیسی در حقیقت نائنٹین ایٹیز میں پروان چڑھی جب ابھی آیت اللہ خمینی کو اقتدار سنبھالے کچھ ہی سال ہوئے تھے بعد میں ایران نے حزباللہ کا اس وقت ساتھ دیا جب اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے جنوبی لبنان پہ حملہ کیا تاکہ ایران اپنے دشمن اسرائیل کے خلاف مضاہمت کو مضبوط کر سکے اور یہ حکمت عملی ایران کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوئی حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف نہ صرف ایک مہنگی بلکہ طویل مضاہمتی گوریلا جنگ چھیڑ دی جس کے نتیجے میں سن دو ہزار میں اسرائیلی فوج کی واپسی ہوئی اور حزباللہ نے عملی طور پہ جنوبی لبنان میں اپنی حکومت قائم کر لی اور لبنانی سیاست میں ایک بہت تاکہ دور کردار کے طور پر سامنے آئی حزباللہ کی کامیابی نے ایران کو جیو پولٹیکل ادم استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروکسی نیٹورکس کو وسط دینے کی ترغیب دی مثال کے طور پہ دو ہزار تین میں امریکی حملے کے بعد جب اراک افرات افریقہ شکار ہوا تو ایران نے ایران سے وابستہ ملیشیس کی حمایت شروع کر دی جس سے ایک ایسا پروکسی نیٹورک تشکیل پایا جو آج بھی اراکی سیاست پر غالب ہے دو ہزار دس کی دھائی میں ایران نے یمن میں اسی طرح کا اقدام کیا سعودی قیادت والے اتحاد کے مقابلے میں ہوتھیوں کو حمایت فرام کی اگرچہ بشار الاسد کو ہزباللہ کی طرح کی پروکسی نہیں کہا جا سکتا لیکن دو ہزار گیارہ کی عرب بہار کے بعد ایران نے اس کی جس انداز میں حمایت اور مدد کی اس نے بشار الاسد کو ایران کا علاقے میں سب سے بڑا اتحادی بنا دیا ایران شام کو لیبنان میں ہزباللہ اور غزہ میں حماس کو سپلائی دینے کے زمینی راستے کے طور پر استعمال کرنے کے قابل ہو گیا جن دونوں گروپوں کو ایران اسرائیل کے خلاف پچھلے بہت لمبے عرصے سے مدد فرام کر رہا ہے بہرحال یہ پروکسیز دو وجہ سے بہت زیادہ موثر ثابت ہوتی ہیں ایک یہ سستی ہے ایران اس وقت کوئی امیر ملک نہیں ہے اس کی جی ڈی بی پچھلے کئی سالوں میں بہت کم ہوئی ہے ایران مشرق وستہ میں اپنی فوجی موجود کی مستقل افورد نہیں کرتا اور دوسرا یہ بہت حد تک ایران کو دنائیبیلیٹی کی سہولت فرام کرتے ہیں ان کی کاروائیوں کو ایران بڑے آرام سے ڈسون کر دیتا ہے وہ اپنی پروکسیز کی مدد کرتا ہے لیکن وہ اپنے پروکسیز کے کیے ہوئے حملوں کو یا ان کی کاروائیوں کو اون نہیں کرتا ایران جانتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ فل اسکیل وار افورد نہیں کرتا اور پروکسیز ایران کو یہ موقع فرام کرتی ہیں کہ وہ اپنے علاقائی دشمنوں کو گائے بگائے تنگ کرتا رہے اور ان کی جانب سے کسی رییکشن کا اسے کوئی خطشہ خطرہ نہیں ہو مثال کے طور پر ایراک میں ایرانی پروکسیز پچھلے بہت سالوں سے امریکنز کو تنگ کر رہی ہیں خصوصاً لاسٹ یئر انہوں نے بہت تنگ کیا لیکن یہ تمام کاروائیاں امریکہ کو براہ راست ایران پر حملے کا جواز فرام نہیں کرتی ہیں کیونکہ ایران ان کاروائیوں کو اون نہیں کرتا اور ان کی ذمہ داری اپنی پروکسیز پر ڈال دیتا ہے ایران کی یہ بدقسمتی کہ پچھلے کچھ عرصے میں اس کی پروکسیز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سب سے زیادہ حماس کو سات اکتوبر کے حملوں کے بعد سے حماس مسلسل ایک جنگ اور شدید حملوں کا شکار ہے اس بات پہ بات کی جا سکتی ہے کہ اب حماس کے پاس گراؤنڈ فورس کی کیا تعداد ہے اور وہ کتنی ایکٹیو ہیں اور ان کا گراؤنڈ پہ کتنا اثر باقی ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حماس کی زیادہ تر قیادت کو ختم کیا جا چکا ہے اور اب سرویز یہ بتاتے ہیں کہ غزہ کے اندر بھی اس گروپ کی مقبولیت بہت کم ہو چکی ہے غزہ کے زیادہ تر فلسطینی بھی اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ حماس کا سات اکتوبر والا حملہ غلط تھا جبکہ کچھ عرصہ پہلے اس طرح سوچنے والوں کی تعداد صرف تئیس پرسنٹ تھی جو آج چھپن فیصد ہے اسی طرح مارچ میں ففٹی سکس پرسنٹ فلسطینیوں کا یہ خیال تھا کہ حماس یہ جنگ جیتے گی جبکہ آج ان کی تعداد بمشکل تئیس سے اٹھائیس فیصد کے درمیان ہے فلسطینیوں میں ڈائیلوگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں کی حمایت چالیس پرسنٹ ہو گئی ہے جو مارچ میں صرف تئیس فیصد اگر حماس کی جگہ کوئی اور فلسطینیوں کا گروپ غزہ اور ویسپینک میں مضبوط ہوتا ہے تو بھی وہ شاید اب اپنے تعلقات ایران سے بہت زیادہ دوستانہ نہیں رکھے گا حزباللہ کے معاملے میں بھی صورتحال ایسی ہی ہے حزباللہ کو مکمل طاپے ختم نہیں کیا گیا ابھی بھی اس کے پاس ہزاروں جنگ جو موجود ہیں حزباللہ کی بھی قیادت ختم کی جا چکی ہے اور یہ کہنا مناسب ہوگا کہ حالیہ اسرائیل کے ساتھ ہونے والے جنگ میں حزباللہ کامیاب نہیں ہو پائی اس کے علاوہ بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹنے نے بھی حزباللہ کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے کیونکہ ایران حزباللہ کی سپلائز شام کے زمینی راستے کے ذریعے جاری رکھتا تھا مختصر یہ کہ اس سال ایران کے دو بڑے پروکسیز حزباللہ اور حماس شدید نقصان اٹھا چکے ہیں اور اس کا سب سے بڑا اتحادی بشار الاسد اقتدار سے علیتہ ہو چکا ہے تو اب ایران کے پاس عراق میں اپنی ملیشیاز اور یمن کے خوتیوں کا سہارہ ہے یہاں بھی کچھ اہم پہلو قابل ذکر ہیں پہلا تقریبا دو دہائیوں کے بعد عام عراقی آج عراق میں ایران کے عصر رسول سے تنگ آ چکا ہے جیسا کہ دوہزار انیس سے دوہزار اکیس کے دوران ایران مخالف شدید عوامی مظاہروں سے ظاہر ہوتا ہے دوسرا ہوتیوں کو ایران کی پروکسی کی بزائے ایک آزاد پارٹنر کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور کچھ ایکسپرٹس کے مطابق انہیں ایک پروکسی کہنا درست نہیں ہوگا اگرچہ ہوتیوں کو ایران سے خاصی مدد ملتی ہے اور ایران نے انہیں دوہزار دس سے مدد دینی جاری رکھی ہوئی ہے جبکہ ہوتیز نائنٹین نائنٹی سے یمن کی حکومت سے بار بار کانفلکٹ کا شکار ہوتے رہے ہیں اور لڑائی میں مصروف رہیں ہوتیز ایران کی دیگر پروکسیز کی نسبت مالی طور پہ زیادہ خود مختار ہیں کیونکہ وہ یمن کے زیادہ آبادی والے حصوں پہ قابض ہیں اور وہاں سے وہ ٹیکس اور ریوینی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تیل اور گیس کے بھی کچھ زخائر ان کے زیرے قبضہ ہیں مجموعی طور پہ ایران کے پروکسی نیٹورک کو کم از کم شارٹ ٹرم کے لیے موثر انداز میں ختم کیا جا چکا ہے جس کی وجہ سے ایران اب ایک کمزور پوزیشن میں آ گیا ہے یہ خرجہ پالیسی کا بہران ایران میں بہت سے داخلی بہرانوں کی موجودگی میں آیا ہے جن میں شاید ایک بہت بڑا بہران معاشی بہران ہے جو کسی بھی قسم کی مزید نئی پابندیوں سے شدت اختیار کر سکتا ہے خاص طور پہ نئی آنے والی ٹرمپ انتظامیاں اگر مزید پابندیاں آیت کرتی ہے تو اس کے علاوہ ایران کو ممکنہ طور پہ قیادت کے فقدان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آیت اللہ خامنائی کی عمر اس وقت پچاسی سال ہو چکی ہے اور ان کے پاس کوئی واضح جانشین نہیں ہے اور میٹر آف فیکٹ یہ ہے کہ ایران میں عام عوام کے درمیان مذہبی قیادت کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ اگر ایران کمزور ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے مخالف جیت گئے ہیں اسرائیل کی بین الاقوامی ساگھ غزہ جنگ کے بعد سے شدید متاثر ہوئی ہے اور امریکہ کو بھی اپنی خارجہ پالیسی کے بہت سے مقاصد کو متوازن رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بھی ایک میٹر آف فیکٹ ہے کہ ایران کی کیپاسٹی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کی غلطیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے چاہے وہ دوہزار تین میں امریکہ کی جانب سے عراق میں کی جانے والی غلطیاں ہوں یا انیس سو اسی کی دھائی سے اسرائیل کی اپنی غلطیاں اس کے باوجود ایران بہت کمزور نظر آتا ہے اور ایرانی رجیم کے لیے آنے والے چند سال بے انتہا مشکل ثابت ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ دنیا میں ایک بہت شدید افراد تفریب پھیلنے والی ہے اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے کے بعد یہ افراد تفریب پھیل سکتی ہے خیر اس موضوع پہ آج اتنا ہی جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں خیال رکھیں